بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسین بقائے اسلام میں آپ کا مذبان ڈاکٹر محمد الرسالان فاروق آج نو محرم ہے اور ہم آپ کے ساتھ مسلسل پہلی محرم سے آج تک پروگرام کرتے آ رہے ہیں سیرت حضرت امام حسین علیہ السلام پروشنی ڈالی حضرت امام حسین علیہ السلام کیا جو پورا واقعہ ہے مدینہ سے کربلا تک کا اس کے پروشنی ڈالی آج نو محرم کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آپ نے کربلا کے اندر اپنا وقت کیسے گزارا یہاں پر جو آپ نے خطبات دیئے وہ کیا تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کیا گفتگو کی ان کو کیا نصیحتیں کی حالات کی سنگینی کو آپ جان چکے تھے وقت کی نزاکت اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو خطبات کیے وہ کیا کیا خطبات تھے ان کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر روشن ڈالیں گے اور جو خصوصی طور پر آپ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان میں جو عورتیں شامل تھی ان عورتوں کا کیا کردار تھا خواتین کا کیا کردار تھا کربلا کی تحریک میں اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں گے میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں میں بہت مشکور ہوں علامہ ڈاکٹر سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب کا آپ امیر ہیں متجمیت علیہ دیس پاکستان کے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا سر سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں اور کربلا پہنچنے کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے وہاں پر کربلا کا انتخاب کیوں کیا پہلے تو یہ سوال ہے اس کا کانلی جواب دیجئے گا دوسرا پھر کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کربلا کا نام سنتے فرمایا کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ بارہ الہی رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا یہی میرے یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے خدا کی قسم ہم یہی سے قیامت کے دن زندہ کیے جائیں اور اٹھائے جائیں گے میرے جدن امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا حضرت کربلا کا مقام کیوں انتخاب کیا گیا آپ پھر کربلا پہنچے اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے پروشنہ لیگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی علی طیبین الطاہرین وصحب المکرمین الاجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتن من لسان یفقہ قولی برادر عزیز جراب ڈاکٹر سلام فاروق صاحب اللہ کو سلامت رکھیں اور آپ کے ادارے سچ ٹی وی کو اللہ مزید ترقی سے ہم کنار فرمائے یقیناً آپ ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں سیدنا امام حسین بقائے اسلام کے عنوان سے خوبصورت پروگرام آپ نے ناظرین کرام تک پہنچانے کا ایک فریضہ انجام دیا ہے میں سمیتا ہوں اللہ پاک آپ سے بہت راضی ہو بہت خوش ہو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بنیادی تقاضم اس یہ تقاضہ ہے کہ آپ کے نواسے سے آپ کے فرزان سے سیدنا امام حسین سے ہمیں بہت گہری محبت ہوں نہیں چکتر محبت نہیں بڑی یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان ہے یقین جا رہا ہے تو یقیناً نو محرم کے حوالے سے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین یقیناً وہاں دو محرم کو پہنچ چکے تھے اور اللہ کی منشاہ تھی اور آپ نے جو ان کا خطبہ پڑھ کر سنایا ہے کہ وہ آپ قسمیں اٹھا اٹھا کے فرما رہے ہیں تو اس لیے کہ نانا جان نے آپ کو بچپن سے ہی ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا ابھی آپ بہت چھوٹے تھے نا کہ جب حضرت علی المرتضاء قرم اللہ واجل کریم ارشاد فرماتے ہیں آپ نینوہ اسی کربلا کے علاقے سے گزرے تھے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ اللہ واجل کریم علیہ السلام تو آپ نے وضو فرمایا یہاں پر وضو کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نا تو آپ نے فراد کی طرح رکھ کر کے بلند دواز سے فرمانا شروع کر دیا سبرن یا با عبداللہ بشت الفراد سبرن یا با عبداللہ بشت الفراد آپ کے جو خادم اور ساتھی تھے وضو کروانے والے انہیں دائیں بائیں دیکھا کہوں نے ابو عبداللہ جس سے آپ فرمانے کہ فراد کے کنارے سبر کرنا ابو عبداللہ فراد کے کنارے سبر کرنا تو انہیں ارز کیا حضرت یہاں کون ہے کس سے آپ فرمانے ہیں میر الممینی تو آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے حسین جن کی کنیت ابو عبداللہ میں ان سے مخاطب ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہاں بھی ہوں گے تو وہ فراد کے کنارے سبر کریں اللہ اکبر تو انہوں نے ارز کیا یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بار گئے روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تشریف فرما تھے اور آنکھوں سے آنسوں بے ساختہ بے رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی تو میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں ماں یبقی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ کو کس چیز نے اتنا غمزدہ کر دیا آپ اس قدر کیوں رو رہے کیوں اس قدر آپ بے ساختہی سے رو رہے تو آپ نے فرمایا جانی جبریل وآنفن اے عریو المرتضی کر رب اللہ وآلہ وسلم ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے ایک انتہائی غمناک انہوں نے خبر دی اور وہ خبر یہ تھی کہ آپ کی جو بیٹے حسین ہے آپ کے فرزن جو حسین انہیں فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گئے ایک وقت آئے گا یہ شہید ہو جائیں گے وہاں پر اور پھر اس نے جبریل احمی علیہ السلام نے مجھ سے کہا اگر آپ پسند کریں آپ اجازت دیں تو میں وہاں کی مٹی لاکہ آپ کو دکھلا ہوں کہ جہاں آپ کے بیٹے حسین کا خون گرنے والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ دکھاؤ فَمَدَّ يَدَهُ تو جبریل علیہ السلام نے یہی سے اپنا ہاتھ بڑھایا مٹھی بڑھ کر مونے لاکر مٹی کی دے دی وہ مٹی میں نے وصول کر لی وہ چلے گئے ہیں اور میں اس کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پہ کابو ہی نہیں رہا یہ اس وقت سے مسلسل میرے آنکھوں سے غم سے آنسو بہر ہے تو نبی آپ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبریل احمیل بھی آئے ایک دوسرا فرشتہ تین فرشتے الگ الگ آئے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینے کے لیے گویا وہاں افلاق کے اندر بھی یہ کحرام بچا ہوا تھا حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اور کربلا کا تعین یہ آسمانوں میں بھی اس کے اعلان ہو چکا ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے اہلِ بید اطہار تک یہ خبر جا چکی ہے صحابہ اکرام کو معلوم ہو چکی ہے حضرت امام حسین کے بھی یہ دل دماغ میں یہ راسخ ہو چکی ہے تو جب آپ نے وہاں پر محسوس کیا ان کی بدتمیزی کو ان کی بتہذیبی کو کسی بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے محسوس کیا اور پھر کربلا میں آپ پہنچ گئے تو آپ کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آگئی شہدات یاد آگئے نبی پاہ کا رونا یاد آگئے رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسوں گرنے یاد آگئے نہ جانے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار روئے ہوں گے امام حسین کو گود میں لے کر یہ چیز کو یاد کر کے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی ہونے والی یہ ظلم ہونے والا ہے یہ بینصافی ہونے والی تو یقین ہے حضرت سیدنا امام حسین جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اذبر تھیں آپ کے ذہن میں چیزیں راسخ تھیں کہ نانا جان کوئی عام نانا جان تو تھے نہیں وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے اور جو فرما دیتے تھے وہ سچ ہوتا تھا وہ تو دین تھا وہ تو وہی سے فرماتے تھے پیش گوئیاں تھی جو نبوت کے دلائل میں سے دلیلیں ہوتی تھی کہ یہ سچے نبی یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے تو پھر وہی ہونا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا آپ اپنے خانوادے کو لے کر معصوم بچوں کو لے کر دل کے ٹکڑوں کو لے کر عونہ محمد بانجوں کو لے کر قاسم عبداللہ اور اپنے دیگر بتیجوں کو لے کر اپنے قزنوں کو لے کر اپنے لخت جگر جو تھے ان کو لے کے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اہل خانہ کو لے کے پہنچ چکے ہیں جو اللہ کی تقدیر اور منشاہ تھی اس کو پورا کرنے کے لئے حاضر ہو چکے حضرت آپ جب دو محرم کو پہنچے ہیں تو دو محرم کو جو آپ نے وہاں پر اپنے اہل بیعت سے جو خطاب کیا ہے آپ اجازت دیں تو میں اگر اس کو مختصر پڑھ دوں آپ فرماتے ہیں اما بعد معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے اس کی بھلائیوں نے مو پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بجی ہیں جتنی کسی برطن کی تہہ میں باقی رہ جانے والا پانی اب زندگی ایسی ہی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے میں جانبازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ایک زلت اور حکارت ہے لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور اسائی سے گزرے اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں حضرت یہ آپ کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے اہل بیعت کو دیا اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس کے اوپر آپ روشن ڈالیے گا کہ ایک تو آپ دینداروں کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون ہیں حق کی وضاحت کی جا رہی ہے اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ آپ جوان مردی جرد شجاعت حمد کی بات کر رہے ہیں اور موت کو قبول کرنا آپ کے لئے آسان ہو چکا ہے اس بات کا درس دیا جا رہا گئے بے شک ایک مومن جو ہے اس کا جینا مرنا اس کے زندگی کی ہر ادا ہر کوشش ہر جد جہد وہ اپنے اللہ مالک کی خوشنودی کی حصول کے لئے ہوتی ہے تو آپ حضرت سیدہ امام عسیر علی مقام چونکہ نانا جان کے منج کے مطابق آپ کے عصوہ نبویہ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں آپ کے تربیت یافتہ ہیں آپ کے تعلیم یافتہ ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ کے لال ہیں حیدر مرزا کے بیٹے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر وہ دینداری وہ تقویہ وہ لیلہیت اور حق کی پاسداری یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بڑی بدرجہ اتم اور اکمل آپ کے اندر وہ وضیعت فرمائی ہوئی ہیں تو آپ اسی کے مطابق وہاں بھی خدبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہی علم جو نانا جان سے سیکھا تھا جو تربیت الحمدللہ خون کے اندر رچی بسی تھی وہی نکر رہی ہے نا خوشبو اور آپ وہی دین کی باتیں کر رہے ہیں جو نانا جان بیان کیا کرتے تھے اور حق کے حوالے سے اور اس لئے آپ نے یہ فرمایا جو مومن ہوتا ہے اس کی جو وہ موت کو کیسے دیکھتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کٹ جانا اللہ کے دین کی پاسداری کے لیے اپنی جان قربان کر دینا ہمارے نزدیک یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ سعادت ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور بعض کو شکر پڑھتے ہیں فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں مرگ پورے مصطفیٰ چیزیں دگر وہ فرماتے ہیں ویسے تو جو مومن ہوتا ہے اس کو جیسی موت بھی آج ہے وہ مقام شکر ہوتی ہے یا اس کو جو موت ہوتی ہے وہ شکر کی طرح میٹھی محسوس ہوتی ہے ہر مومن کے لیے جو ایمان کی خاطر اپنی جندگی قربان کرتا ہے لیکن فرماتے ہیں مگر یہ یاد رکھو علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت سیدن امام حسین کی جو شہادت ہیں آپ کا جو گردن کٹوانا ہے یہ چیزیں دگر ہیں یہ بالکل منفرد ہیں ایسی قربانی تو تاریخ انسانیت میں اٹھا کر دیکھیں کہ اپنے بیٹے بھی قربان کر دیئے بتیجے بھی قربان کر دیئے لختے جگر بھی قربان کر دیئے معصوم بچے بھی قربان کر دیئے خود اپنی زیان کی بازی بھی لگا دی تو یہ ساری چیزیں ایک ہی میدان کے اندر وہ فرماتے ہیں چیزیں دگر یہ بڑی منفرد سی قربانی ہے تو یقیناً آپ نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا وہ جو تربیت ہی نا اس کے اظہار ہو رہا ہے آج ہمیں یہ بھی سبق لینا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے ہم نے ان کو اللہ کے دین کی پاسداری کے لیے کیسے تیار کرنا ہے اللہ کے مطیف فرما بردار اور اللہ کے سچے غلام بنانے کے کیسی ہم نے جد و جود اور کوشش کرنی ہے اور فکر کرنی ہے جیسے سیدہ فاطمہ نے امام حسین جیسا بیٹا پیش کیا ہے تو سیدہ فاطمہ کی تربیت نظر آ رہی ہے حیدر مرزا بابا کی تعلیم و تربیت نظر آ رہی ہے نانا جان کی تعلیم و تربیت نظر آ رہی ہے آپ کے ان خطبات میں آپ دیکھ لیں آپ کی عصوی حسنہ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے تو یقیناً آپ نے یہ واضح کر دیا کہ ایک بندہ مومد اس کا حدف کیا ہے وہ اللہ کی زامندی کا حصول ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اچھا حضرت اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں اب کیا ہوا تھا یزید کا کافلہ وہاں پہنچ گیا تھا انہوں نے بقاعدہ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا کون اس کو لیڈ کر رہا تھا اور اس وقت ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ کیا تھا اس کو پروشنی ڈالیے گا ڈانٹ صاحب جب تین محرم تھی نا تو تین محرم کو چونکہ ہر جو تھا نا وہ ایک ہزار فوجی لے کر پہلے ہی آپ کا محاصرہ کی ہوئے تھا جب آپ کربلا میں تھے تو تب بھی وہاں وہ موجود تھا لیکن تین محرم حالانکہ شراف کے مقام پر ان کی طرف سے آپ بدا رہے تھے کہ ریکویسٹ آئی تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں لیکن وہ چکے مجبور تھا وہ سرکاری ایک ڈیوٹی پر تھا اور سرکاری اپنے منصف کی وجہ سے وہ مجبور بھی تھا لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ راستہ مل جائے امام صاحب کو تو یہاں پر صورتیں آ رہی ہوئی کہ ابھی تین محرم تھا اور تین محرم الحرام کو مزید چار ہزار سرکاری فوجی لے کر عمر بن سعید بن ابی وقاس سعید بن ابی وقاس یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا بیٹا ہے بدبخت ہے ہمارے محدثین کرام نے ہمارے علماء اسلام نے ایسے لوگوں کو بہت ہی ناپسندیدہ اور انتہائی مبغوض اور مردود اور محتوب سمجھے اور کبھی انہوں نے ذکر خیر نہیں کیا تو ان میں نامرادوں میں اور بدبختوں میں یہ بھی یہ کہیں عمر بن سعید نے چار ہزار فوجی لے کے آگیا اس نے آ کر ابتدا میں سیدہ امام حسین کے ساتھ رابطے کیے آپ سے ملاقاتیں کی اور آپ کے ساتھ ابادلہ خیال کیا آپ چونکہ امن کی خاطر آئے تھے آپ اسلاح کی خاطر تشریف لائے تھے جنگ کرنا تو مقصود نہیں تھا لوگ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاتی ڈاٹ ساب بعض کو کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی آئے 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 اور کہاں امام حسین علی مقام اللہ حکر اور کس کو لا کر تم اس کی حیثیت کیا ہے کس کو لا کر امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو اور کن کو مساوی پیش کرنے کی جسارت ناپاک جسارت کرتے ہو تو امام حسین علی مقام آپ کا مقصد تو اصلاح تھا آپ کا مقصد الامر بالمعروف تھا آپ کا حدف انہی المنکر تھا اور آپ منتشر قوم کو منتشر امت کو یقجا کرنا چاہتے تھے متحد کرنا چاہتے تھے آپ لڑنا تو چاہتے ہیں ایک اپت بنانا چاہتے تھے ایک طاقت بنانا چاہتے تھے یہ اس بھائی کے اس بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں کہ جن اتحاد امت کی خاطر جن استحکام ریاست کی خاطر اپنی اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑی حکومت کو قربان کر دیا تھا یہ ان کے بھائی ہیں یہ وہ خاندان ہیں یہ اس نانا کے بیٹے ہیں جنہیں صلحہ حدیبیہ میں جو بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شرائط جو ہیں بڑی کمزور ہیں لیکن اللہ نے انہی کے اندر برکت ڈالی ان کے نواسے ہیں اور وہ معایدہ بھی ان کے بابا نہیں لکھا تھا ان کے کلم سے نکلا تھا یہ تعلیم و تربیت تو وہاں سے پائی تھی تو آپ نے عمر بن سعید کے ساتھ بھی جو مذاکرات کیے نا اللہ قسم میں آج بھی کہتا ہوں جنگ اور امن کے جو معاملات ہیں نا ان میں بطور سبق اس کو پڑھانا چاہیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے اندر جو گفتگو ہے حضرت آپ جو عمر بن سعید کے ساتھ آپ کی گفتگو ہے اس کے اوپر اوشنٹ چال رہے تھے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ نقاط بڑے امپورٹن ہیں وہ کیا نقاط تھے ان پر اوشنٹ دیکھیں سب سے اہم نقطہ اس میں یہی تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی تو بعد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں یہاں پہ آیا میں یہاں کے جو لوگ ہیں ایک پوری ریاست تھی نا یہ عراق پورا ایک ریاست کا حصہ ہے تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ عام لوگ بھی نہیں تھے بڑے بڑے سرداران تھے وہ امت کا ایک حصہ تھے میں ان کی پرخلوص دعوت پہ آیا ہوں اور پھر ان میں صحابہ اکرام شامل تھے مخلصین شامل تھے کہ جن کو بعد میں عبید اللہ بن زیاد نے گویا اپنے گھروں کے اندر جیسے کرفیوں نہیں لگا دیا جاتا جیسے بلکل اس طرح صورتح بنا دی جاتی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے بہر نظر بند کر دیا خوف اور دہشت کی علامت بن گیا ہے اور نظر بند کر دیا ان کو اپنے گھروں میں وہ بایر نکن لی سکے وہ ہمارا دور تو تھوڑا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو اپنی اطلاع مر رہی تھی کہ جنابی امام حسین کہا تشریف لات چکے ہیں صورتحال کیا تھی ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ ایسے ظالم ہیں ایسے سفاق ہیں ایسے بے انصاف ہوں گے ایسی درندگی پہ اتر آئیں کہ اہل بیعت نبوت کو ہی شہید کر دیں گے یہ ان کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا اسی لئے بعد میں پتا کیا ہوا ہے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی جو صحابیہ رسول ہے نا جب ان کو اطلاع ملی نا بعد میں جب یہ سارا کچھ ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ جناب جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی ہمارے راستے سے ختم ہو گئی تو پھر جب انہوں نے وہ ساری صورتحال تھی ایک نظر بندی کی وہ ساری ختم ہوئی وہ بہر نکلے حالات کے علم ہوا اطراق ہوا تو رو رو کے اللہ سب معافیہ مانگتے رہے حضرت امام حسین کی قبر پہ آئے وہاں پہ رو تے رہے تحریک التوابین کے نام سے ایک تحریک بھرپا کی اور پانچ ہزار کا لشکر تیار کیا ہے صحابیہ رسول لے پانچ ہزار کا اور کہا کہ ہم اتنی دیر تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک حضرت امام حسین کے نہاک خون کا بدرہ نہ لے لے اللہ یا خود بھی ہم اسی طرح مظلوبہ نہ شہید نہ ہو جائیں وہ پانچ ہزار کے پانچ ہزار بلاخر وہ شہید ہوئے ہیں مگر انہوں نے دنیا کوئی پیغام دے دیا کہ اہل عراق نے ایسے نہیں ان کو بلایا تھا ایک جذبے سے بلایا تھا ایک اخلاص سے بلایا تھا اور آپ نے اس کو واضح کیا آپ نے عمر بن سعید کے ساب نے یہ واضح کیا کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے اور میں ان کی دعوت پہ آیا ہوں اور اس بنیاد پہ بلایا ہے کہ یہاں پہ ریاست نہیں ہے یہاں پہ انتشار ہے ان کا کوئی رہبر نہیں ہے ان کا رہبر موجود نہیں ہے ان کا نظم و ضبط موجود نہیں ہے اس وقت یہاں پر فوضہ ہے بد انتظامی ہے اور داخلی استحکام نہیں ہے یعنی داخلی استحکام کا نا انہوں نے ڈاڑ صاحب اندازہ ہو رہا ہے بڑا ضروری ہے یہ کتنا بڑا خلا ہے کہ جس کو پور کرنے کے لیے اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت کا نام ہے پاکستان کے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ اللہ کا ایک انام ہے ہمارے اوپر کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پار ہمیں وہ نعمتی جتکہ نظم و ضبط کہتے ہیں انتظامیہ کہتے ہیں تو بے شک ہمارے اندر بحیثیتیں انسان بہت سری خطائے بھی ہو جاتی ہیں انسانوں سے انسانی معاشروں کے اندر کچھ خلا بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان ساری حقیقتوں کے باوجود اللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے سامیہ حسین نے خلا محسوس کی تو آپ نے یہ واضح کیا تیسرا آپ نے یہ فرمایا کہ میں آیا ہوں اصلاح کے لیے میں انتشار پھیلانے نہیں آیا استحکان کے لیے آیا ہوں چوتھا آپ نے فرمایا کہ میں الامرو بالمعروف کے لیے آیا ہوں جو ہمارے ہمارے گرانے کا ترہ امتیاز ہے جو اس امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سکھ ذمہ داری ہے کنتم خیر امتن اخرجت لناسی تمرون بالمعروف وَتَنْحَوْنَا الْمُنْكَرَ اور یہ فرمایا وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَا الْخَيْرَ وَيَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوْ وَيَنْحَوْنَا الْمُنْكَرُ وَلَائِكَمُ الْمُفْلِحُونَ میں اس کام کے لیے آیا ہوں اور پانچویں بات آپ نے فرمایا آپ ان سے پوچھ لیں ان سرداروں سے آپ استشتار کریں کہ میری بات درست ہے اور اگر اس کے باوجود اب ان کو میرا آنا ناغوار ہے اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو جیسے آپ نے خطبہ پڑھ کر سنایا تھا تو آپ نے یہاں بھی یہی فرمایا تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں نا مدینہ منورہ سے میں واپس وہاں میں پرڑ جاتا ہوں میں تو ان کی پرخروض دعوت پہ آیا ہوں اچھا سر یہاں پر میں ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب نو محرم آ چکی اس وقت تک ان کی طرف سے سختیاں برپا کر دی گئی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر آپ کا پانی بند کر دیا گیا تھا مسائل پیدا کر دیئے گئے تھے اس دوران چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو سبق عاموز زندگی ہے جس پہ آپ تفصیل سے روشنیں ڈال رہے ہیں اس دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک اور پیغام آیا کہ یا تو ہمارے ہاتھ پر بیٹھ کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت چونکہ سبق عاموز زندگی کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس وقت بھی کس طرح سے نماز اور استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑا اور پھر اس سے یہ پیغام دیا امت کو وہ آپ کا جو جواب تھا میں چاہوں گا وہ آپ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو ایک رات کی محلت مانگ لو اور جنگ کو کل صبح تک کے لیے ٹال دو تاکہ آج کی رات ہم نماز استغفار اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کریں خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز تلاوت قرآن اور کسرت سے دعا اور استغفار کس قدر پسند ہے حضرت یہ نو کو آپ کا یہ خطبہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ عمال جو ہیں یہ زیادہ پسندیدہ ہیں تو اس سے ان عمال کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت میں نو محرم کو روشن ڈالی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اذا آپ تھوڑی سے مختصر کریں یقینا جو بھی آپ نے شاہ فرمایا ہے پانی بند کر دیا اس میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ پیغام بیجا کہ پانی ان پر بند کرو ان پر سختی کرو اور اس نے پانچ سو افراد پر مشتمل پہرہ بٹھا دیا فراد کے کنارے کے اوپر کہ یہاں سے ان کو پانی نہیں لینے دینا حضرت عباس بن علی نبی کریم علیہ السلام کے تربیہ دیافتہ حضرت حیدر کرار کے یہ بیٹے ہیں ام المنین جو ان کی زوجہ محترمہ ان میں سے حضرت امام حسین کے بھائی ہیں مگر بڑے نوجوان تھے بہادر تھے اپنے بابا کی طرح اپنے بھائی کی طرح تو حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا کہ پانی کا بندوبست کرو تو یقینا یہ سختیاں وہاں ادھر سے بہت کی گئیں اور آپ کو بہت پریشان کرنے کی پوری کوشش کی گئیں لیکن آپ اندازہ لگائیں اتنی پریشانیوں کے باوجود اتنے دکھوں کے باوجود اس قدر سختیوں کے باوجود حضرت سیدھر امام حسین کا کردان کیا نظر آ رہا ہے اللہ کی یا سے پھر بھی غافل نہیں اللہ کے ذکر سے پھر بھی غافل نہیں نماز کے لیے آپ کے اندر بے چینی اور آپ نے جنگ سے ایک دن کی مولد صرف اس لیے مانگی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں نماز ہم پڑھیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی کھانا کھانا ہے ہم نے کوئی دعوت پکا نہیں ہے ہم نے کوئی نہیں اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرسکیں اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے دعا مانگنا استغفار کرنا یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے استغفار کرسکیں اب مجھے یہ بتلائیں ڈاٹ صاحب اگر ان لوگوں میں خیر ہوتی ان میں ایمان ہوتا ان میں دین ہوتا عمر بن سعد میں دین ہوتا شمر کے اندر دین ہوتا بید اللہ بن زیاد جیسے کمینوں کے اندر اللہ کا دین ہوتا تقوی ہوتا خوف خدا ہوتا تو وہ تو ان چیزوں سے شرم کھا جاتے کہ ہم کس ہستی سے لڑنے آئے ہم کل کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہم بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں کہ جو تحجد گزار ایمام ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جکانے والا ایمام ایسا ہے اللہ سے دعائیں مانگنے والا ایمام ایسا ہے راز و نیاز اللہ کے ساتھ مناجات کرنے والا ایمام ایسا ہے اس کے رفقہ پاکباد ان کے ساتھی ہم ان سے لڑنے آئے لیکن ان کے اندر شرم نہیں تھی اذا لم تستحی فسنا ما شید نبی کریم عنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان بے حیاء ہو جاتا ہے بے حیاء ہو جاتا ہے اس کے اندر حیاء نہیں رہتی پھر وہ جو مردی وہ کرتا رہتا ہے وہ بے حیاءوں کو ٹولا تھا اللہ کی قسم ان کے اندر حیاء نہیں تھی وہ بے حیاء لوگ تھے وگرہ ایمام حسین کی حیاء ان کو مانے ہوتی آپ کا کردار ان کے لئے رکاوڑ بن جاتا آپ کی للہیت آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ کیسا چہرہ ہے پتہ نہیں حضرت علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ترین کسی کو دیکھنا چاہتا ہے نا سینے سے لے کے سر تک میرے بیٹے حسن کو دیکھائے سینے سے لے کے قدموں تک چال ڈال میں چلے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں اے ہائے ہائے اٹھنے بیٹھنے میں چلے پھرنے میں نماز پڑھنے میں خطبہ دینے میں نبیی پاک سب سے زیاء مشابہ کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے بیٹے حسین کو دیکھیں سبحانہ tirar اور جن کو دیکھ کے رسول اللہ یاد آتے تھے اگر ان کے اندر حیاء آتی تو خدا قسم وہ کبھی سوچتے بھی نہ کہ ہم امام حسین کی طرف ہم اگلی کا برے انداز سے شرابی کر دیں لیکن وہاں تو بحیائی ان پر غالب تھی دنیا کی حرس جو تھی حوص اس نے ان کو بغانا غافل کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت یہاں پر میں چاہوں گا کہ مختصرا آپ یہ پھر مجھے ایک بریک پر جانا ہے کہ جو کربلا میں خواتین کا کردار تھا وہ کیا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ظاہر ہے گھر والے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو انسان زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی یقیناً اور حمد بڑھ جاتی ہے تو خواتین کا اس وقت کیا کردار تھا وہ بڑا ضروری ہے آج کی خواتین کے لیے دیکھنا اور سمجھنا ڈاٹ صاحب حقیقتنی یہ بڑا دردناک پہلو ہے جو بھی آپ نے چھیڑ دیا وہ جو خواتین اہلِ بیت تھی نا وہ عظیم خواتین تھی جن کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی مومنات کے لیے نمونہ بنانا تھا سبحانہ صبر و استقلال میں دینداری میں للہیت میں اخلاص میں تقویے میں پریزگاری میں اور اللہ کی خاطر عصار و قربانی کرنے میں یقیناً وہ سب ایسی ہی تھی وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں اہلِ بیت اتحار کے اٹھارہ کے اٹھارہ ان کی ماہ ساتھ تھی ان کی ماہ وہاں موجود تھی اپنے بیٹوں کی اشارتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کے ترپتے لاشے اپنی نظروں سے دیکھے اونو محمد یہ کون ہے پتہ ہے حضرت جعفر تیار کے پوتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ کے صاحب زادے ہیں اور ان کی امبہ جان کون ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت علی کی صاحب زادی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت ختیجہ کی نواسی تو یہ ان کی امہ جان ہے شہر ان کے مصروف تھے تو ساتھ آ نہ سکے تو کہا میں اپنے بائی کو کیلے نہیں بیٹی میں ساتھ جاؤں گی کم سن بچے ابھی چھوٹی عمروں کے تھے حضرت محمد اور حضرت تاؤن ان کو ساتھ لے کر رہی ان کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا قربان کروا دیا اور پھر اسی طرح حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم حسن قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن یہ کون تھے یہ آپ بعض حسنگان کی امہ جان ساتھ تھی اور اسی طرح حسن المسنع جو غازی بنے اور نیچے دوسرے احباب کے نیچے آگے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں وہ زخمی تھے رات اندیرے میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا وہاں سے کوئی مخلص ان کو کسی بستی میں لے گے علاج ہوا بعد میں اللہ نے امام حسن کی نسل وہاں سے چلائی سبحانہ امام زیان اللہ بھی چکا اللہ کے وعدے تھے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَ كَوْمُ الْعَبْتَرْ آپ کے دشمن وہ بین آمن و شان ہو جائے گے دخائیہ مجھے شمر کی اولاد ہے کہیں پر بید اللہ بن زیادر کی نسل ہے کہیں پر اللہ یزید کا کوئی ہے کوئی خیال میری نسبت وہاں پہ جا رہی ہے کیا مد تک نہیں ہوگا تو امام حسین کی اولاد دنیا بر میں آپ گھوم کے دیکھیں کہیں ان کو اشراف کہا جاتا ہے کہیں سعداد کہا جاتا ہے اللہ قسم میں حیران ہوا ڈاگٹ سا میں پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھئے اور میں نے خون کی کشش بھی دیکھئے حسینی خون اور حسنی خون کی میں نے کشش محسوس کی تو بھر کیف یہ دنیا بر میں آپ نے گفتگو چھیڑ دی تو مجھے خیال آیا میرے والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے ان کا نام تھا محمد حسین ان کو اللہ نے بیٹا دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حسین رکھا آگے اللہ نے میرے بھائی کو بیٹی دی تو ان کا نام میرے والد صاحب نے فاطمہ رکھا تو یہ محبت ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے یہ فطرت سلیم میں ہے جی بالکل ایسا یہ ڈان صاحب یہ سلیم فطرت کی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کے بابا جان تو تعلیم یافتہ تھے میں اللہ قسم ایسے لوگ کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی نہ مدرسے کی شکل دیکھی نہ کسی انیورسٹی میں ایک دن گئے کسی سکول میں نہیں پڑھا بالکل ان پڑھ لو دور دراز بستیوں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والے تو میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جنگل میں رہتے تھے بالکل میرا خیال شہد انہوں نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا تھا وہاں کوئی احتمام میں مسجد ہی نہیں تھی ان کو اللہ نے بیٹ پوتی دی نا تو ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ آپ کو اللہ نے پوتی دی مجھے بیٹی دی ہے تو میں کیا نام رکھوں تو انہوں نے کہا کنیز فاطمہ یہ کنیز فاطمہ نام رکھیں اس کا تو یہ ہے فدرت سلیمہ یہ محبت تو میں عرض کر رہا تھا خواتین ہے اہلِ بیعت کا کردار کربلا میں تو سیدہ زینب کا کردار آج نو محرم ہے اور آج نو محرم کی مناسبت سے ہم حسین بقائے اسلام پروگرام کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو نو محرم کا وقت تھا وہ کیسا گزرا آپ نے اس رات میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا وہ خطبہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں علامہ سید زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب سے درخواست کروں گا حضرت کے وہ خطبہ جو ہے وہ اس کے اوپر کائنڈلی روشن ڈالیے گا دیکھیں حضرت ڈاٹ صاحب اللہ کو سلامت رکھے میں اس خطبے سے پہلے حضرت سیدہ ناظرین العابدین جو علی عوسط ہیں امام سجاد کے نام سے بھی معروف ہیں ان کی میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں وہ چونکہ علیل تھے بخار کی کیفیت تھی تو خیمے میں لیٹے ہوئے تھے تو فرما دیں میری پھو پھو جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ میری اتیمارداری میں مسرور تھی ساتھ والے خیمے میں میرے بابا جان اپنے ساتھیوں کو کچھ آواز و نصیقہ فرما رہے تھے اور اس دوران دو بار انہوں نے یہ اشعار دہرائے جن کو سن کر مجھے یاد ہو گئے دو بار دہرانے سے مجھے یاد ہو گئے کیسے وہ ذہین خاندان تھے اور وہ کیا پڑے اشعار یا زمن اف لک من خلیلی کم لک بالاشراکی والاسیلی من صاحب او طالب قطیلی ان الموت لا یقنو بالبدیلی و انم الامر الالجلیلی وَكُلُّهَيِّن سَالِكُ السَّبِيلِ اس کا ترجمہ یہ ہے ڈھاٹ صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر اے زمانے تو کیسا بے وفا دوست ہے تیری دوستی پر ہم اعتماد ہی نہیں کر سکتے تیرے اوپر اعتماد کرنے والے کتنے ہیں جو موت کے گاٹ اتار دیئے گئے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کی باری آ جاتی ہے نہ موت کی تو پھر موت کسی اور کو لے کر کسی بدلے کو لے کر مطمئن نہیں ہوتی اسی کو لے کے جاتی جس کی باری آتی اگلا جو آخری شعر بڑا جیب ہے فرماتے ہیں اِنَّمَ الْأَمْرُ الْجَلِيلِ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس قائرات میں عمر چلتا ہے تو اللہ ذوالجلال تیرا چلتا ہے تیرے فیصلے نافذ الامل ہوتے ہیں کسی اور کے نہیں ہوتے اور صاحب فرمائے وَكُلُّهَيِّن سَالِكُ السَّبِيلِ ہر جو زندہ آیا دنیا میں وہ بلاخر شراستے پر روانہ ہو جاتا ہے گویا آب اپنی شعر کی طرف شعرہ فرمار ہے تو حضرت زیان اللہ عبدین فرماتے ہیں یہ اشعار سن کر نا پھوپو جان جو کہ وہ عالمہ فاضلہ تھی بہت بڑی مبلغہ تھی معلیمہ تھی وہ بھائی جان کے اشعار سن کر سمجھ گی ساری بات تو وہ آپ دیدہ ہوگی بے قرار ہو کے رونے لگی تو فرماتے ہیں کہ میرے اببا جان تشریف لائے اور خیمے پہ کھڑے ہو کرنا کیا عرشاہ فرمایا کہتے ہیں خواتین دوسری بھی موجود تھی تو فرما او سی کنہ اذا نہ کتل تو کہ میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو تم نے میرے اوپر جزا فضا نہیں کرتا تم نے بے سبری کے اظہار نہیں کرنا دشمن خوش نہ ہو دشمن راضی نہ ہو تمہاری بے سبری کو دیکھ کر استقلال اور استقامت کا تم نے مظہرہ کرنا ہے جو ہمیں نانا جان سے سبق ملا ہے اس پر عمل کر کے تم نے دکھانا ہے یہ وسیعت فرمائی یہ نصیت فرمائی اور پھر اسی راہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے اپنے حباب کو مفقاہ کو اور اپنے عزیزوں کو جو آپ کے رشہدار بھی تھے ان سب کو جمع فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا پہلے پڑی پھر نبی کریم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام پڑا یار کیسا لگتا ہوگا ڈاٹ صاحب اللہ اکسم اگر ہم اس دور میں ہوتے تو سچی وعد ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہم ان کے رفاقہ ہوتے یا اللہ یہ تو نہ ہو سکا ہم دعا کرتے ہیں قیامت کے دن المر و ما من احباک امسداق بنا کر ہمیں حرط امام حسین کا ساتھی بنانا ان کے ساتھ ہمیں محشور فرمانا اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرنا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کا سایہ نصیف فرمانا تو آپ نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی پاہ پہ جب دروشی امام حسین پڑھتے ہوں گے تو کیا اس کی کیفیت ہوگی وہ ایمان کا کیا سرور ہوگا کیا نورانی محول ہوگا تو سننے والے بھی وفا کے پیکر سامنے بیٹھے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی تھی شما کی اس وقت جو ہوگی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ان سے فرمایا جو پہلا جملہ الہی میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمارے گرانے کو نبوہ سے مشرف فرمایا یہ میں بزرد ترجمہ کر رہا ہوں الہی میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمارے گرانے کو نبوہ سے مشرف فرمایا یہ کتنا بڑا عزاز خاندانِ نبوت کا آپ نے بیار کیا نانا جان کے ساتھ اپنی نسبت کو کتنا قیمتی سمجھا کہ میں ان کا نواسہ ہوں ہم ان کے خانوادے سے ہیں اس گرانے سے ہیں اور دوسرا فرمایا اللہ میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمیں دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا کیا سبحان اللہ اور یہ جملے میں لکھنا ہونا یہ ترجمہ میرا نہیں ہے یہ ترجمہ حضرت مولانا حاغ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے بہت بڑے خطیب تھے یہ ان کا ترجمہ انہوں نے ترجمہ کیا عربی عبارتوں کا فرماتے ہیں دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا کیا تیسرا فرمایا کہ روح زمین پر میرے ان رفاقہ سے زیادہ نیک اور افضل اور برتر مجھے کوئی اور محسوس نہیں ہو رہا اندازہ لگائیں کہ اپنے ساتھیوں کتنا قیمتی سمجھے مجھے ان سے افضل و برتر روح زمین پر کوئی اور اس وقت نظر نہیں آ رہا چبتہ جملہ فرمایا کہ میرے اہل بیعت سے بڑھ کر آج روح زمین پر کوئی اہل بیعت نہیں ہے کہ جو اتنے ہم درد ہوں اور عصار کرنے والے اور قربانی کرنے والے پانچ ماہ فرمایا یہ دشمن میرے خون کا پیاسہ ہے اگر میں کوئی مل گیا تو یہ تم سب سے غافل ہو جائیں گے تم اس سے فیدہ اٹھاؤ رات کی تاریکی ہے میرے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے لو اور رات کی تاریکی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے سب رفقہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور اپنی جانیں بچا لیں میں صبح ان کو اگر مل گیا تو یہ تمہارا تاکب نہیں کریں گے تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے مجھے یقین ہے تو میں آپ سب سے راضی ہوں میں آپ سب سے خوش ہوں آپ چلے جائیں یہاں سے رفقہ کی آہیں نکل گئیں اور اہل خانہ کی آہیں نکل گئیں انہوں نے سب نے کہا کہ آپ کے بغیر زندگی ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے آپ کے بغیر جینا ہمیں یہ جینا نہیں چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی شہید ہونا چاہتے ہیں ایک بھی ایک بھی ساتھی وہاں سیٹ کے نہیں گیا سب کے سب وہی پر استقامت کے پہاڑ بن کے بیٹھے ہیں بالکل ہے صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو رات کا خطبہ تھا حضرت اور پھر آپ نے ساری رات پھر عبادت کی اور وہ عبادت کے اندر آپ کا بقت گزرا میں چاہوں گا کہ اس پہلو پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو آپ کے اپنے عزیز تھے اپنے آپ کے رشتے دار تھے آپ کے بھائی تھے ان کو آپ نے کوئی خاص نصیحتیں کی ہوں کوئی ان کو آپ نے خاص وسیعت کی ہو وہ کچھ ایسا ہمیں کتب سے ملتا ہے تاریخ کی کتب سے گائنڈے اس کے پہ بھروشنی ڈالیے گا جیسے میں عزیز کر رہا تھا نا پہلے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو خصوصی طور پر یہ صبر و استقامت کی تلقین فرمائی کہ اگر میں شہید ہوں تو تم نے میری شہادت پر جزا فضا سنداز سے نہیں کرنا کہ جس سے یہ نہیں کہ غم غم تو دیکھیں نا نعیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ابھی آپ شہید بھی نہیں ہوئے ابھی آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ غم کی وجہ سے رو رہے ہیں آنسو بھا رہے ہیں اور نہ ہی اس وقت اپنے اہل خانہ کو آپ آنسو بھانے سے منع کرنے وہ تو ایک فطری چیز تھی اور آپ سے وبستگی اور محبت کی دریل تھی لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسا اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے انداز نہیں اپرانا ہوگا کہ جس سے دشمن راضی ہو تمہاری بے قراری کو دے کر دشمن خوش ہو کہ ہم نے انہیں کس طرح بے چین کر دیا اور تڑپا دیا ہے تو یقیناً آپ نے دین کی خاطر استقامت کے پہاڑ بننا ہے اور پھر ایسے ہی ہوا سیدہ زینب نے جس جرور تو بستا میں کہہ تو خدا کی قسم ڈڈ صاحب اور جس خاتون کے حقیقی بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے ہوں شہید کر دیئے گئے ہوں اس کے بتیجے حتیٰ کہ اس کا بھائی امام حسین جیسا بھائی کوئی اور رہت ہوتی نا زینب کی جگہ پہ وہ ہوش کھو دیتی حضرت آپ کی اجازت سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو حضرت زینب سے خصوصی طور پر بات کی ہے میں وہ آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اے بہن صبر و تحمل سے کام لو اور یاد رکھو کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے اور جو آسمان پر ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے وہ خدا جس نے اپنی قدرس سے دنیا کو خلق کیا ہے اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور وہی تمام مخلوقات کو ایک بار پھر اٹھائے گا اور وہ یقتہ اور بے مثل ہے میرے والد میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے اور میرے ان کے اور ان تمام مسلمانوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے ان سب نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے پھر فرمایا اے میری بہن اے ام کلسوم اے فاطمہ رواب دیکھو میرے مرنے پر ہرگز گریبان چاکنا کرنا اپنا مو نہ نوچنا اور ہرگز کوئی نامناسبات لبوں پر نہ لانا غراب اجازت دے تو میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جہوں فلا تشکن جائبا جو ابھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ ہے عربی عبارت کا جو عربی عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ بزرطہ آپ نے ارشاد فرمایا یقینا آپ کی جو وسیعت تھی اور سیدہ زینب اور سیدہ رباب اور سیدہ فاطمہ میں تمام خواتین اسلام خواتین اہل بیعت ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ قسم جو نے واقعہ تنہ حضرت سیدنا امام حسین کی وسیعت پر خصوصی طور پر اور نانا جان کی تعلیمات پر پورا صحیح طریقے سعمل کر کے دکھایا اور قیامت تک آنے والی خواتین اسلام کو ایک درس دے دیا سبق دے دیا اسی لئے ہمارا ایک شاعر کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانِ نصار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینا پڑے میں مو کی محبت کو کروں گا اتنا بلند سیدہ زینب ماں تھی نا سیدہ رباب ماں تھی میں مو کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے سبحان اللہ عرض پاک سے میں اٹھاؤں گا ایسے شہید یہ جو ہمارے شہادہ ہیں نا جنہیں کو آج میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایمانی دینی شریح قومی ملکی اور ملی کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کیا کریں ان کے یتیم بچوں کی نگے بانی کیا کریں فرماتے ہیں میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے سبحان اللہ تو یقینا کربلا سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ عامال کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے اور یہ شب عاشور ہے نو محرم کی رات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جہاں پر مختلف عامال کیے وہاں آپ کا ایک عمل تلاوت قرآن پاک پہ ہے قرآن سے محبت کا درس بھی آپ نے اس طرح پر دیا ہے سلامت رہے آپ تو ڈکس آف اس کے اوپر ذرہ روشن سلامت رہے یقینا جب میں وہ خطبے کی بات کر رہا تھا تو حضرت مولانا اسماعیل پھر مجھے یاد ہے انہوں نے میں کہتا ہوں ہر بندے کو کتاب پڑھنی چاہیے یہ دو کتابیں میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں مولانا حقی اسماعیل روپڑی رحمت اللہ کتاب اور حضرت مولانا سی محمد دو غدنوی رحمت اللہ کتاب اسوہ امام حسین اللہ علیہ السلام ان کا ضرور مطالعہ کریں تو وہاں لکھتے ہیں کہ جب خطبہ مکمل ہوا تو صفحیں درست کی گئیں صفحیں بچھا دی گئیں نماز کے لیے تحجد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے استغفار کے لیے دعاوں کے لیے اور ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے قصر سے آپ نے تلاوت قرآن مجید فرمائی آپ کے ساتھیوں نے قرآن پڑھا تلاوت کی اس لیے کہ تلاوت جو ہے حضرت علیر مرزا فرماتے ہیں نا اگر تم یہ پسند کرو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو بندہ کتنے تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے نا میں خاص کر تیری ہی عبادت کرتا ہوں خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اللہ کو مخاطف کر کے کہہ رہا ہے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بات کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الانسان جب بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس او میرے ایمان والوں او میرے بندوں یا عبادی اللہ اصرفوا لا تقنا تم رحمت اللہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب فرما رہا ہے تو یقیناً حضرت سیدن امام حسین علی مقام کا جو طرزیں عمل ہے یہ ہماری یہ عصوہ ہے یہ ہماری یہ نمونہ ہے کہ این اس وقت کہ صبحوں یقین کامل ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے مگر اس کے باوجود آپ نے ہمیں سبق دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک اور جو غدیرِ خمپِ خطبہ دیئے تھا نا نانا جان نے وہ کیا خطبہ تھا فرمایا میں تمہارے اندر بڑی وزنی دو حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہدایت کے طور پر ہدایت لینی ہے تو وہاں سے ملے گی اول اما کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اب اطرت نے کیا کیا ہے قرآن پڑھ کے دکھایا سبحانہ اللہ اور اطرت اور قرآن جڑے ہوئے ہیں آقا نے فرمایا یہ مجموع زواید کے اندر حدیثیں اور ایک رواید میں میری اطرت اور میرا قرآن یہ کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے یہ کٹھے ہی رہیں گے کٹھے ہی یہ قیامت کے دن میرے پاس حوضے کوثر پہ پہنچیں گے تو گویا آپ نے دیکھا امام زین کردار میں کہ قرآن امام حسین کے ساتھ ہی ہے اور امام حسین قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تلامت کر رہے ہیں آپ اور آپ کا موقف جو تھا این قرآن کے مطابق تھا یہ بھی واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ میری آل قرآن سے مبستہ ہوگی اور آل میں امام حسین سے بڑھ کر کون ہے امام حسین سے بڑھ کر کون ہے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کون ہے سیدہ علیہ المرزا سے بڑھ کر کون ہے تو یقینا ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ہم وہاں سے سیکھیں کہ ہم اپنے قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور اطرت سے اور آل سے محبت یقین ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے محبت قرآن سے مبستہ گئی اور پھر اس میں آخر میں چونکہ پھر آگے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا پھر ہم دس محرم کے پروگرام کی طرف بھی جائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بار بار فرماتے ہیں کہ سبر اور نماز کے ذریعے سے میری مندد حفظ کرو تو اس رات میں آپ نے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد جو ہے وہ طلب کی لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا اللہ کو دس محرم کے دن منظور کچھ اور تھا اللہ کے علم میں تھی ساری باتیں تو یہ جو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے یہ بھی مانگ کے دکھائی نو محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام خود صدب بات کی ڈرسہ یا ایو اللہی نا مستعین بسبر و سرا ان نماز صادرین کہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں ایک نماز اور ایک صبر کا اظہار اور آپ نے بڑی خوبصور لیکن وہ مدد جو تھی نا آپ نے یہ نہیں اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے زندگی چاہیے یا اللہ مجھے یہاں سے واپس زندہ و سلامت لے جا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جیسے قبضہ قدر میں میری جان ہے امام حسین کہتے نا تو اللہ راستہ پیدا کر دے اللہ تعالی ایسی کرتے ہیں وہ مستجاب الدعوات تھے وہ نبی پاک کے نواسے ہیں جو اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں ان کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے جس بات کو حق جانا اللہ نے وہ عطا کیا انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور مدد جو تھی نا دیکھئے ہم اللہ سے مدد کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیاب زندگی عطا فرما دو جہانوں کی زندگی کامیابی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی جو زندگی ہے نا اصل زندگی وہ ہے اصل آخرت کی زندگی ہے اب آخرت کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کیا ہے کہ بندہ جنت میں جائے اور یہاں جنت میں نہیں جا رہے جنت کے سردار بن کے جا رہے تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی اور آج دیکھئے درہا دنیا کے اندر علماء اقبال نے کہا نا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے سنم قدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہی وہ نکتہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے آج دنیا کے اندر دیکھ لیں کون زندہ ہے کس کا نام زندہ ہے کوئی شک نہیں ہے حضرت مجھے میرا وقت ختم ہو گیا ہے پھر اگلے پروگرام کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ گفتکو کو آگے بڑھائیے گا ناظرین ہمیں یہاں سے اجازت دیجئے کل آپ سے دس محرم کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور کل ہم دس محرم کے جتنے واقعات ہیں ان کو اپنی پروگرام کا حصہ بنائیں گے کل تک کے لئے اللہ نے کے بارے